اسلام علیکم حوالے سے بات کریں گے ریپبلک پالیسی انسیٹیوٹ ایک بہت ہی موتبر ریسرچ بیسٹ ادارہ ہے ان کی ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے مختلف حوالے سے سرویس اپنے جو انہوں نے کیے ہیں اس کے اوپر ایک ریپورٹ مرتب کی ہے آج ہم اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے چونکہ وہ ایک عمومی تصویر جو ہے پورے ملک کی سیاسی منظرنامے کی ایک تصویر آپ کے سامنے اس کے ذریعے آ جائے گی صاحب ریپبلک پالیسی انسیٹیوٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی موتبر ریسرچ بیسٹ ادارہ ان کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے کچھ مندرجات ہیں ویسے تو بہت لمبی چوڑی ریپورٹ ہے میں نے وہ دیکھی لیکن اس کے کچھ مندرجات ہیں جنس کے اوپر ہم کچھ ہلکوں کا انہوں نے پورے ملک کا سرویہ پورے ملک کا سرویہ انہوں نے اس کو بخلیف اس کے حصے تھے سیگمنٹس تھے کیے اس میں انہوں نے پارٹی پوزیشنز کے حوالے سے بات کی ہے اور وہ جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق این اے ون چترال سے لے کر این اے ون ایٹی نائن یعنی کہ جہاں سے کشمور سندھ کی تحصیل شروع ہوتی ہے وہاں تک پنجاب کا آخری رحیم بیار خان کی تحصیل صادقہ تقریباً دو سول کے بن گئے ان میں انہوں نے ظلہ وائز ایک رپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی واضح طور پر لیڈ کر رہی ہے بلکل جی اس میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا اور مختلف ہم اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے بھی رہتے ہیں پی ٹی آئی میں دو خوبی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس رہا کئی دفعہ آپ نے بھی ذکر کیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے جو تقریباً سکسی فائف سکسی سکس پرسنٹ بتایا جاتا ہے وہ موسٹی جو ہے عمران خان کے ساتھ دوسرا ایک پہلو شاید ہمارے سروے کرنے والے کمپنی کے بہتر پتہ ہوتا ہے اور جو تذیعہ کرنے لوگ کرتے ہیں وہ بھی اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں لوگ بولنے والے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی کئی دفعے سروے کیا ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی شہر مالے دیاد میں جائیں کسی چوک میں آپ چلے جائیں تو جب ہم سروے کرتے ہیں تو عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جو ہے نہ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نوجوان بے دھڑک ہیں یعنی ان کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے بولنے میں وہ آرد نہیں محسوس کرتے ہیں تو اس کے اگینس جو باقی سیاسی جماعتیں ان کے ایک مسلم لیگ نون کے مطلق جو تاثر وہ یہ ہے کہ وہ کاروباری لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ ایزروائز ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار میں رہتے ہیں اور بعد میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں پی ٹی آئی میں یہ فوبی ہے کہ کوئی وی ٹیم یعنی کیمرہ جانا چاہیے تو اس میں ہر پی ٹی آئی کے مطلب ہے رکن کی نوجوان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے دس بارہ سال میں جس طرح عمران خان نے گروم کیا ہے نوجوانوں کو تو وہ یہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں خواہو انسٹاگرام ہو ٹویٹر ہو فیس بک ہو جس طرح میں نے ذکر کیا کیمرہ اور یوٹیوب ہو انہوں نے بالخصوص مسلم لیگ نون اور بالعموم عمران خان کی جتنیویں مخالف پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ان کے خلاف انہوں نے دوسرے لفظوں میں بڑا آس نکال نہیں ہوتی ہے تو ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے تقریباً یہ دو سو علکے بنتے ہیں وان ایٹی نائن علکے بنتے ہیں لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی چونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بڑے لیکشن ہم نے کبر کی ہیں وہ تاصل میں یہ ہے کہ آپ جلسوں کی بات دیکھ لیں جمع اسلامی کے آپ نے دیکھا ہوگی ہر دور میں جلسے ہوتی ہیں مجموعی طور پر سروے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ آپ کسی جگہ پہ بھی کریں پی ٹی آئی آپ کو نمبر بھن نظر آئے گی لیکن جو ہلکے کی سیاست ہوتی ہے تھوڑی مختلف ہوتی ہے پی ٹی آئی میں ایک پرابلم ہے اس میں سارے ہی ہزار نمائے کرکن کوئی بھی نہیں ہے اب پرنڈی ڈسٹرک کی دیکھ لیں پرنڈی ڈویان میں دیکھ لیں ایک ایک الکے میں ابھی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی گیا ہے اچھا ٹکٹوں کی تقسیم میں بعد میں آتے ہیں چونکہ ٹکٹوں کی اس پہ آتے ہیں یہاں ایک چیز جو آپ میں جیسے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر بے دھڑک ہے جبکہ نون لیگ یا باقی جماعتوں کی لوگ جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں وہ کسی جور میں پیوز پارٹی کا جو جیالہ بہتا تھا وہی اصل میں یہ وہی کریکٹر ہے سوسائٹی کا جو کہ شفٹ ہوئے شفٹ ہوئے ٹرانسفارم ہو کے پی ٹی آئی کے اندر آگیا یہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ہے یہ اس ملک کا وہ طبقہ ہے جس کے اندر رد عمل آتا ہے بلکل اس سسٹم کے خلاف جس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان کو حقوق نہیں ملتے ان کے روزگاہ کے مسائل ہیں پھر وہ ناپسندیدگی کا حضار کرتے ہیں ناپسندیدگی کا حضار کرتے ہیں اب ظاہرہ ہمارا جو سیاسی نظام عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے اس میں وہ کوئی اتنا لائکت تحسین تو نہیں ہے لائکت تحسین نہیں ہے اچھا اب سباب میرا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بول پڑتا ہے دوسرے نہیں بولتے تو کیا یہ پہلے نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس چونکہ مسلحت کیشی کے علاوہ ہے کچھ نہیں وہ کہتے ہیں ہاں چونکہ میرا لیڈر کرپٹ تھا مگر وہ کچھ لگاتا تو تھا ہاں میرا لیڈر یہ کرتا تھا یہ پرسپشن بھی میرے خیال میں مقصود ایک طبقے نہیں میں میں آپ تھوڑا سو بات اصل میں ہوتا یہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں کسی دور میں بھی اقتدار میں رہی ہیں جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں جاتی ہیں یا سیاسی لوگ اقتدار میں جاتے ہیں تو فطری بات ہے عوام کی توقعات ہوتی ہیں جو کبھی بھی کسی دور میں بھی کسی بھی سیاسی جماعت میں عوام کی توقعات پہ پورا نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ان سے تھوڑی نرازگی بھی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بظاہر ہماری اس وقت ملک کی تین بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لگنون ہے پاکستان پیوز پارٹی ہے ان سب سے پرانی جماعت ہے اور جمہوری جماعت ہے پی ٹی آئی ہے جمہوری جماعت کیا رہی وہ دس بارہ سال سے پیوز پارٹی کہاں سے جمہوری ہے جمہوریت کے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کی جو آپ بنیاد کہتے ہیں نا وہ کسی نظریہ کے طاعت ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرفقار لیبرٹو شہید کے بعد اس میں شاید وہ بالخصوص بندیر لیبرٹو کی شہدت کے بعد اس میں وہ دم خم نہیں رہا ہے مختلف چیزیں آگئی ہیں مسرد کا شکار ہو گیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیوز پارٹی ذرفقار لیبرٹو نے ایک خاص نظریہ کے طاعت کا ایسے ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اب میں کچھ اور بات کر رہا تھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمارے سامنے تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے ہماری آدمیں چار چار پانچ پانچ ٹنیور گزار چکی ہیں ان کو آپ نے میں نے اور جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ٹھیک ہے جو ہماری ایج کے لوگ ہیں ہمارے مسر جو لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو دیکھ لیا ہے اور اس کی اگینس نوجوان نسل جو ہے انہوں نے ایک ایک ٹنیور بلکہ نون ہی کا آپ دیکھیں کہ ٹھارا یا بیس سال کے ہیں جو پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کریں گے انہوں نے دیکھا ہی دوزار تینہ سے ٹھارا مالا نون کا ہے ٹھیک ہے اور پیوز پارٹی کا اتنا بہت بچے تھے اس وقت اور میں جو بات کر رہا تھا اب چونکہ امران خان کے مطلق چونکہ یہ جو بچے ہیں نوجوان ہیں ان کا ایک تثر ہے یا ان کے پاس ایک جواز بنایا گیا ہے ٹھیک ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے اس میں وہ بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ سارے ایکٹیو بھی ہیں ان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ باقی جتنے وہ چور تھے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بڑے سچی ہیں اور بڑے کھریں اور بڑے دلیں لیکن ایک چیز یہ میں کئی دفعہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی بد بختی تھی بد قسمتی تھی کہ انہوں نے غلط وقت پر غلط فیصلہ کیا نہیں یہاں پہ ایک لفظ اور استعمال کر لیں حوض سے اقتدار تھا حوض سے اقتدار تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا دوزار بھائی کے بلکہ میں آپ کو ایک بات کر دوں ہمارے ایک دوست ہیں بنگیال فیملی کے ہیں فاران میں رہتے ہیں آجی صاحب میں میں نام نہیں لینا چاہتا شاید وہ میرا چکے ہیں ان سے بھائیوں والا تلک آپ نے دیکھا ہوگا بلدیاتی الیکشن کا جب وہ تھوڑا شروع ہوا تھا ماحول بنا تھا یونین کو سل چوہ خالصہ سے وہ الیکشن رہا تھے انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں میں الیکشن رہ رہا ہوں میں نے چونکہ میرے دوست ہیں میں نے اپرائیٹ کرنے کے لیے انہیں کہا کہ پھر جب آپ آ جائیں تو آپ نے پٹی آئی کے حوالے سے جو آپ کے وہاں پہ آپ نے پتا ہوگا کہ این ای پیوٹی سیون میں صداقہ دباسی ایمین نے تھے اور اس وقت ایم پی ای بھی جو تھے وہ مسلم لی اس سے گئے ہوئے تھے راجہ سکھی تو وہ بھی پٹی آئی تھا میں نے کہا کہ آپ نے جو ترقیاتی کام وغیرہ کرائے تو اس کا پورا اپنا اخبار کے حوالے سے میں نے ذکر کیا اور اس پر پورا ایک پیکج بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ نہیں نہیں میں آزاز عصیت سے لیکشن لڑوں گا اور اس طرح ہے کہ چونکہ اللہ کا اس جاست ہوتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے یعنی اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ مو چھپاتے پھر رہے تھے مہنگائی اس قدر تھی جو ہی یہ عظم اعتماد مالا سے چلا تو فوراں عمران نے باہر نکل کر اس میں یہ ہے کہ وہ دلے رہا دیں اب ایک چیز یہاں پہ عمران خان تب تک باہر نہ نکلتا جب تک وہ جو اگلے دن ان کو جب جس دن ان کو اقتداز ہٹے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آگئے تھے سر وہ اس ہی کر رہے دیں مل تھا نا نہیں سن لیں نا آیا یہ پھر تو یہاں تو بات ایک اور ہوگی نا کہ عمران خان تو چپ کر کے بیٹھا رہا تھا یا شاید سوچتا کہ پتہ نہیں میں کوئی بندے کٹھے کار پاؤں گا کہ نہیں وہ لوگوں کا ایک سمندر باہر نکل آیا لیکن آپ یہ بھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ دوزار چودوں سے بلکہ تیرہ سے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اکتوبر تیس اکتوبر دوزار گیارہ کو پہلا جلسہ ہوا تھا مینارے پاکستان مینارے پاکستان تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سافتی فیلڈ میں آپ بھی رہے ہیں ہم بھی ہیں صرف سیاسی جماعتوں کے جو جلسے ہوا کرتے تھے تو اس میں صرف کیا ہوتا تھا جو مین لیڈر ہوتا تھا اس کی تقریر دکھائی جاتی یہ وہاں سیاسی جماعت تھی جس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کرسیاں گننے کا رواج اور پہلے دن ٹی وی چینل کے لوگ جاتے تھے آپ جیسے ہم جیسے جو جا کے پوچھتے تھے کہ آن جی چوئی صاحب آپ جلسہ کروا رہے ہیں آپ کی کیا تیاری ہیں یہ اس سے پہلے رواج نہیں تھا ٹھیک ہے اور جب بارہ چودوں سال ایک نوجوان نصب کو گروم کیا گیا کہ بس ہمارے ملک کے لیے صرف جو آیا وہ عمران خان ہے تو فطری بات ہے جب عمران کی حکومت گئی تو وہ چونکہ سیاسی لوگ نہیں ہیں میں نے کئی جب وقت آیا کہ یہ ایک حجوم تھا پی ٹی آئی کبھی بھی سیاسی جماعت نہیں بنیا تو ان لوگوں کا رد عمر تھا وہ بار نکل آئے ایسے ہی ہے آپ کی بات میں اگر مان لوں عمران ایک میں عمران خان کا کام بنتا تھا کہ اپنے اس کو بہت فالو کرتے ہیں لوگ انہوں نے خطاب کرنا تھا کہ دیکھیں یہ جو سیاسی عمل ہے یہ جو جمہوری عمل ہے اس کے تحت مجھے جو بھی ہے میرے نمبر گیم کم تھی آپ میں اپولیشن کروں گا اور آپ ان کا تماشا دیکھیں سن لیں نا اب ہوا کیا اگر جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ ایک حجوم ہے تو کیا تین تین دفعہ اقتدار ہوئے رہنے والی جماعتیں جو بریانی سے لے کے اور اب تو کہانی موٹرسائیکل تک پہنچ گئی وہ حجومیں کٹھا نہیں کر سکتے وہ دیئے نہیں گئے ویسے نہیں اعلان ہوا تھا کبوتر اڑا کے ہاتھوں پہ بٹھانا بی بی کی بی بی بن نظیر بھٹو کی سبزادی ان جیسی اجرک لے لیتی ہیں مجھے ایک بات بتا دیں کیا آصفہ بھٹو ایک تو پتہ نہیں ان کو بھٹو کہنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ وہ بنیاری طور پر تو وہ زرداری ہیں کیا آصفہ بھٹو وہ نسبت ہے ان کی نسبت ہے ہاں وہ تو دیکھیں دنیا بھر میں نسل تو باپسے چلتی ہے ہمارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا لیاری جیسے علاقے میں جا کے کروڑوں روپے کی گاڑی لکھوں روپے کے لباس لکھوں روپے کیا جوتا لکھوں روپے کا فون لکھوں روپے کے گھڑی شاید کروڑوں میں ہو یہ جچتا ہے بن نظیر تو نیچے سڑک بیٹھ جاتی تھی اس کو واقعی درد تھا ان غریبوں کا اور بن نظیر کی جہاں تک بات ہے بن نظیر بھٹو نے سیاست کا طرز کچھ اور رکھا تھا وہ طرز جب عمران خان نے اپنا لیا تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک حجوم ہے جو اس کے پیچھے دیکھیں پائیڈ پائیپر والی کہانی وہ جو ڈگڈگی بجا کے پیچھے زیادہ دیر لوگ نہیں چلا کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں میرے خیال میں کوئی بھی کسی بھی دور میں حقیقت تھوڑی تلک ہوتی ہے ست کروا ہوتا ہے میں نے جنون جو بات کی ہے ہاں میں نے کبھی بھی خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون کی کبھی ہم نے وقالت نہیں کی ہے اور میں نے کبھی بھی مسلم لیگ نون کو بھی سیاسی جماعت نہیں مانا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بی بی کے خلاف تھے یہ سارے کل پر سوئے میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا اس وقت عورت کی حکمرانی دیکھیں نا یہ بات کیا ہے عمران حان نے کہا تھا میں ان سب کو لا کے چوک میں کھڑا کر دوں گا آپ ان کی شکلیں اوریجنل دیکھ لیں گے ہوا کیا بلاول کو وزارت وہ چاہیے تھی خارجہ اس کو بلکہ مریعاہزم کی ٹریننگ چاہیے تھی قیمت کے آدھا کی گئی سولہ مہینے کی گورنمنٹ جس کا خرچہ عوام اٹھاتے ہیں لیکن یہ میں اور آپ بات کرنے ہیں جبکہ اگر پیول پارٹی کے سینئر کیادت ہے مثلا آصف علی زرداری کئی دفعہ میں نے انٹریویو بھی سنیں ان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان جو ہے میں اس سے آگلی نہیں کر رہا ہوں مذہب ہے بلکسوس زرداری کا یہ تھا آصف علی زرداری سابق صدر جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انتائی کروا گھنٹ پیا اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان ملک کو تباہ کر رہا تھا اور اس میں کوئی شیک نہیں ہے یعنی جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان پاپولر ضرور ہے کرکٹ کا بہت اچھا وہ کھلا رہی تھا بہت اچھا فین فاظونگ اس کی بہت زیادہ ہے لیکن وہ سنجید کی سے ملک کو نہ پہلے چلا سکا ہے ہم آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں آسانی کرے اور اس کی سزا یہ ختم اور میں تو یہ پسی دفعہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ اس عمران خان کو حکمرانی دینی چاہیے تاکہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو تسلی ہو جائے کہ باہر بیٹھ کے باتیں کرنا اور لوگوں کو گاریاں کرنا کچھ اور چیز ہے سنیں پریکٹیکلی ملک کو چلانا ایک پراپر دشوار کام ہے مان لیا جو دشوار کام کے مہرین ہیں حضرت آصف علی زرداری حضرت میاں نواز شریف ان کے ہاں ایک مجھے بتا دیں یونیورسٹی بنائی ہو ایک ہسپتال بنایا ہو ایک ایسا ادارہ بنایا ہو جس کو آج تک ٹرانسپیرنٹلی اس کے اوپر کوئی سوال نہ آیا ہو بتا دیں بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں ان کا نام سپوکسمن ہوں نام مکین ہوں میں نے ایک بات کیا ہے ان میں فرق یہ ہے ان میں فرق یہ ہے کہ تین چار چار باریاں وہ لگا چکے ہیں وہ ننگے ہو چکے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ امران کو میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان کو اقتدار کی اول تھی وہ کرنا ہوتی ان کا یعنی ان کا یہ ہے کہ ہم نے ملک کو بچانا تھا اس لیے کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ امران خان کو ایک دفعہ بھرپور اقتدار دینا چاہیے تھا اور اب بھی ہم دبا کرتے ہیں کہ اس کو دیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں اب یہ تو میرے خیال میں بچے بچے میں مال مویشی چلانے والا اس کو بھی پتا ہے کہ امران خان نے پچاس لاکھ نوکریوں اور ایک کروڑ کا وعدہ کیا تھا ایمانداری سے آپ بتائیں وہ پورا ہوا ہے ایک منٹ جب آپ ایک منٹ ایک منٹ سولی دیں میں بڑا آدمیوں بھول جاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پچاس پروگرام سنے امران خان کے کہ میں یہ گورنر روس چھوے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا باقیدہ عمل میر نے وہ مخصوص مسکرار کے ساتھ اس نے question کیا تھا کہ اچھا یہ گورنر جو اس ہے اس کو آپ ورڈوزر لگا کر تو اس نے کہا جی برکل کوئی ایک مجھے بتا دیں گورنر روس جو تھا اس کو امران خان نے ان باتوں کو چھوڑے ہم نے آج جو پروگرام ہم سولیں میں نے پہلے کہا کہ امران ایک انتہائی پاپولار ہے لیکن وہ سیاستدان نہیں بن سکتا نہ ہے اب میری بات سن لے اس کو اس کو یہ ہے اس کو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میرے ان کی ان کے کس بل نکالے اپوزیشن میں رہ کر ان کو سیدھا کرے ان کو ننگا کرے ہم نے کبھی بھی ان کی اماعت نہیں کیا عرص سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں آپ نے وہ جو بات کہی نا پچاس لاکھ نوکری ہیں اور یہ اس کا جواب دوں کس بل اور کیا نکلیں گے کہ لیاقت واغ جیسے مرکز و محور میں میاں شباز شریف صاحب تین منٹ پانچ منٹ سنتی سیکنڈ کے بعد کس بل تو حضور نکل چکے اگر میاں صاحب اور دیگر حضرات زرداری صاحبان اور خاص کر ہم نے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا فضل رحمان کا نام لیا ہی نہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے بلوچستان سے جنہیں غیبی مدد ملتی ہے ان کو غیبی نہیں ان کو تو پتا ہی کون کون سے مدد ملتی ہے وہ بلوچستان سے آپ مدد ڈھونڈ رہے ہیں وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا کہ سبال تو گے نکل اب میں آپ کو بتاؤں آپ نے کبھی عشق کیا جب کوئی کسی سے لڑکا لڑکی آپس میں نوجوانی میں جنون اسے کہتے ہیں کسے کہانیاں پڑھی ہیں پڑھی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے تو خرماشی اللہ کیا بھی ہوگا یقینا مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا میں تمہیں مرسیڈیز لے دوں گا میں تمہیں پاکستان کی سب سے مہنگی آوزنگ سوائیٹی میں گھر لے دوں گا سنیے انٹے پہ کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے زندگی ہمیشہ چلتی ہے 51 اور 49% کے اوپر اگر انسان کے اندر 51% اچھائی ہے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے رشتے بھی ایسے چلتے ہیں تو جناب بات یہ ہے کہ وہ 50 لاکھ نوکرییاں تو نہیں دے رہا بڑی بڑائی اور چھوٹی بڑائی کی طرف آپ آ رہے ہیں بڑی بڑائی چھوٹی بڑائی کی طرف نہیں آ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو کم از کم اتنا کر لو کہ اللہ تمہیں بخش دے لہٰذا اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ساری نوکرییاں نہیں کر سکا کچھ نہیں کر تو دوسری طرف کیا تھا دوسری طرف تو اب تو اس طرح یہ کہا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی تین سو تین سو یونٹس بجلی وہ کہاں سے دیں گے وہ تو ویسے ایک دیکھا دیکھی کر رہے ہیں سن لے نا جو سریحاں جھوٹ نہیں لیکن یہاں پہ رکھ جائیں ہمارے ناظرین اس میں بڑی دلچسپی بھی لیں گے کہ پھر وہی بات ہوئی کہ جب عمران خان نے پچاس لاکھ نوگریوں کو وعدہ کر کے ایک کروڑ گھروں کا یا پچاس لاکھ گھر سے ایک کروڑ نوگری ان کا وعدہ کر کے سامنے سامنے جب وہ مکر گیا ہے اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تو یہ تو اس کو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی تین سو کی بلکہ آپ اب ایک یاد رکھئے گا جب آپ جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی وہ مثال شاید مثال یہ جب آپ کو یعنی عوام کو کسی شخص کی نیت پہ اعتماد ہو وہ ناکام بے شک ہو جائے اگر اس کی نیت پہ اعتماد ہو راچی سپاری کا یا کسی ببل گم کا بھی آپ اتنا زیادہ ٹی وی پہ وہ کریں دیکھو ایک بات یاد رکھیں جو چیزیں لانچ ہوتے ہیں سب ایک بات ضرور ہے جو چیزیں لانچ کی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کوئی پروڈیکٹ وہ تیار کرتی ہیں مثال اس پہ لاغت آ رہی ہے پندرہ کروڑ تو فطری بات ہے وہ پیتیس کروڑ کی اٹریٹیزمنٹ کرتی ہیں میں نے کئی دفعہ یہ بات کیا ہمارے پیٹی بھائی بہت زیادہ دوست تھے ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں میرے بہت زیادہ دوست جو ہے والیکشن میں عشاء بھی لے رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں لیکن جنور بات یہ ہے کہ پندرہ کروڑ اصل لاغت پہ لگتا ہے اور پہتیس کروڑ اس کی اٹریٹیزمنٹ پہ لگتا ہے آپ یہ مان لیں کہ جتنا زیادہ عمران خان کو اس کی پارٹی کو اس کے چیرے کو ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے خواہ کسی کی پلاننگ تھی یا جو بھی تھی اتنا زیادہ اگر آپ کسی مردے کو بھی کر دے تو اس میں بھی جان پا مان لیا مجھے ایک بات بتائیں کیپی کے ہمارے جو پتھان بھائی ہیں بہنیں کیا وہ اتنے نرم دل ہو چکے کہ ایک جھوٹے کو دوسری بار اور اب تو حالت یہ ہے کہ کیپی کی ایک سیٹ پہ بھی کوئی اور پارٹی نہیں ہے وہ پاگل ہیں میاں صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ وہ پاگل ہیں ہم نہیں کہہ سکتے میاں صاحب کا اپنا مزاج ہے ہماری اپنی سوچ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ لفظ سے استعمال بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیا ہمارے کے پی کے کے لوگ پاگل ہیں جو آپ تیسری بار اس کے پیچھے کھڑے ہیں ہمارے ناظرین عموماً ہمیں سنتے میں ہیں اور آج جو آپ نے سٹیل اپنایا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے خدا نہ خاصتہ مقالب کریں حقائق اچھا آخر میں میں ایک بات کر دوں تھرپارکر میرپورخاص اور سکھر ان تین ازلا میں بھی اسی جو ہے بولنے والے بندے موجود ہیں پسنا پرسنٹ دس پرسنٹ نہیں بولنے والے بندے نہیں موجود ان میں بھی لیڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی سواری پی ٹی آئی سندے میرے سچ مو سے نکل گیا آپ سے چلیں وہ دیکھ لیں گے اور جو سب سے خطرناک بات تمام ان جماعتوں کے لیے جو پی ٹی آئی کی مخالف ہیں کہ اس دفعہ ووٹ کاسٹنگ کی جو ایکسپیکٹڈ ریشو ہے تھرا گئے ہوں گے دیکھیں چوئی سا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل جو ہے جمہوری روایات کیا اس کے مطابق چلنا چاہیے اور جو جو بھی رانماد جس جس بھی سیاسی پارٹی سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہمارے الیکشن پور عمل ہونا چاہیے بلکہ کسی ہماری ویڈیو پہ کسی دوست نے کمیٹس بھی کی ہیں کہ آپ نے تمام علکوں پہ بھی بات کی ہے اپنے پروگرامز میں لیکن آپ نے شفاف اور غیر جاندارانہ الیکشن پہ بات نہیں کیا تو پھر کبھی اس پہ پورا پروگرام بھی کر لیں گے ناظرین ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہماری گفتگو بھی آپ نے سنی یہی حسن ہے جمہوریت کا اور ایسے ہی چیزیں معاشروں میں پھیلتی ہیں اچھائی ہمیشہ گفتگو سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں تو ایک اچھے نتیجے پہ پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ